اعوذ باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو ویورز کیسے ہیں آپ میں ہوں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عظمت لوگی لک آج جس ٹوپک کے بارے میں بڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بہت اہم جو ہے وہ انفرمیشن ہے میں نے اس سے قبل اصلہ لیسنس کے بارے میں جو ایک پہلے ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ کیبنٹ کے پاس جو ہے جیس کی وزیراعلا پنجاب نے منظوری کے بعد کیبنٹ کے پاس اس کے سمری بھیجوائی ہوئی ہے جو کہ محکمہ داخلہ نے بھیجوائی تھی یہ اصلہ لیسنس کے بارے میں جاری کرنے کے بارے میں تھی اب جو ہے اہم جو اس میں انفرمیشن یہ ہے کہ وزیراعلا پنجاب کی منظوری کے بعد کیبنٹ بھی نے بھی اس کی منظوری دے دی ہے اور منظوری دینے کے بعد دوبارہ وزیراعلا پنجاب کو بھیجوائی ہے وزیراعلا پنجاب نے اس کی عبوری منظوری دیتے ہوئے اس کو منظور کر لیا گیا ہے اور اس پہ اسلاح لسانس پہ جو پابندی ہے وہ اٹھا لی گئی ہے اب اس میں اہم اگلا مرلا جو ہے وہ کیونکہ اب لسانس جو ہے وہ آن لائن بنیں گے آن لائن اپلائی کرنے کے لیے اب جو ہے آن لائن جو ہے وہ سسٹم جو اس کی ویب سائٹ جو ہے وہ بنانے کے لیے اور اس کو جی آئی ٹی ڈیپارٹمنٹ پنجاب کو بجوا دیا گیا ہے آئی ٹی ڈیپارٹمنٹ پنجاب جو ہے جی اس کی جو ہے ایپ جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں تیار کرنے کے بعد جو ہے وہ جب یہ تیار ہو جائے کہ ہر شخص کو جو اسلحہ لسانس ہے وہ آن لائن ملیں گے یعنی کہ وہ اپلائی بھی آن لائن کر سکتے ہیں اور سارا پروسس جو ہوگا وہ بھی آن لائن ہوگا یہ ایپ تیار کرنے کے بعد کیونکہ اب آئیوٹی ڈپارمنٹ پنجاب کو یہ کام لازمہ لگا دیا گیا ہے وہ اس ایپ کی تیاری کر رہے ہیں اور اس کا ایپ کی تیاری کے بعد اس ایپ کو لانچ کر دیا جائے گا اور پراپرلی اب یہ مہینوں کے نہیں سو کچھ ہی دنوں میں اب یہ ایپ بن جائے گی اور جو حضرات جو ہیں وہ خواہش مند ہیں اسلحہ لسانس بنوانے کے وہ آن لائن جو اپنا اسلحہ لسانس بنوا سکتے ہیں اب اچھی خبر یہی ہے کہ جی وزیر اللہ پنجاب نے اس کی ختمی منظوری دیتے ہوئے اس کو جو آئیوٹی ڈپارمنٹ کو بجوا دیا ہے آئیوٹی ڈپارمنٹ جو ہے اب اس جو ایپ کی ہے وہ تیاری کر رہے ہیں اور جو ہی وہ ایپ جو ہے وہ تیار ہو جائے گی اور تیار ہونے کے بعد جو ہے یہ لانچ کر دی جائے گی اور اس کے بعد وہ تمام اشخاص جو کہ آن لائن جو اسلحہ لسانس لینا چاہتے ہیں وہ اپنا آن لائن اسلحہ لسانس اس ایپ کے ذریعے جو ہے وہ بنوا سکتے ہیں اب جیسا کہ میں نے پہلے بتایا حتی منظوری دے دی گئی ہے اور کچھ ہی دنوں میں جو ہے یہ اسلحہ لسانس جو ہے وہ آن لائن ملنا شروع ہو جائیں گے اور اس کے بعد جو اہم بات ہے وہ اس کی فیس کے حوالے سے ہیں اب جو اسلحہ لسانس کی فیس جو ہے وہ بھی جو ہے مقرر کر دی گئی ہے اب اس کی زیادہ فیس نہیں رکھی گئی پندرہ ہزار پی جو ہے یہ اس کی آن لائن اسلحہ لسانس آپ جب حاصل کرنا چاہیں گے تو آپ کو پندرہ ہزار پی فیس ادا کرنی پڑے گی اس کی فیس کا تیور بھی کر دیا گیا ہے جو کہ جتنے بھی خواہش مند حضرات جو ہیں جو آن لائن اسلحہ لسانس حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو جو ہے یہ انفرمیشن بھی ہے اور ان کے لیے یہ آسانی بھی ہے کہ زیادہ فیس نہیں ہے جو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو پندرہ ہزار پی فیس جو ہے وہ اس کی پی کرنی پڑے گی اس کی جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ ختم منظوری کے بعد اب یہ کچھ ہی دنوں کا پروسس ہے جب یہ ایپ تیار ہو جائے گی اور ایپ تیار ہونے کے بعد جو ہے جو ہر شخص جو ہے جو کہ اس کا خواہش مند ہے اسلحہ لسانس کے بارے میں کیونکہ پہلے جو ہے جو انفرمیشن دی گئی تھی وہ کیبنیٹ کے پاس جو ہے وہ اس کے جو ہے جو سمری گئی ہوئی تھی اپروول کے لیے کیبنیٹ نے اس کو منظور کرتے ہوئے وزیرالہ جو نگران وزیرالہ پنجاب ہیں ان کو بجوا دی گیا اور انہیں حتی و منظوری دے دی گیا اور اس کے ایپ کا تیاری کا پروسس شروع ہو گیا ہے جو ہی ایپ کی جو تیاری جو ہے وہ جو مکمل ہوگی اس کے بعد آپ اسلحہ لسانس حاصل کر سکتے ہیں اب جب ایپ بن جائے گی اس کے بعد ایک اور ویڈیو کے ذریعے آپ کو بتایا جائے گا کہ جی یہ ایپ کو کس طرح آپ نے اپریڈ کرنا ہے اور کس طرح ایپ کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے اسلحہ لسانس جو ہے وہ ایپ کے ثروح جو ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں وہ سارا پروسس جا اور اس کے بعد جو ڈاکومنٹس ہوں گے وہ اس ایپ میں سارے وہ منشن کی ہوں گے وہ بھی ڈاکومنٹس بھی آپ کو جو ہے وہ بتا دیا جائیں گے کہ یہ ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں اس کے لیے یہ چاہیے ہوں گے اور فیس کے بارے میں آپ کو بتائی دیا ہے کہ فیس انہوں نے اناؤنس کر دی ہے کہ فیس پندرہ ہزار پی جو ہے وہ فیس اس کی تیہ کی گئی ہے اور آپ کو فیس ادا کرنی پڑے گی جب بھی یہ ایپ جو کام سٹارٹ کرے گی تو انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کو گا کر دیا جائے گا تو یہ تھا جی انفرمیشن اسلحہ السانس کی حتمی منظوری کے بارے میں جو کہ وزیراعلا پنجاب نے دے دی ہے اور ایپ کی تیاری کا مراحل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اس کے بارے میں تو میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے کچھ نہ کچھ اگر آپ کو حصل ہوگی ہوگی اس کے ساتھ مجھ اجازت دیجئے اللہ حافظ